اسلام علیکم ایوریتنگ ایڈی چینل میں خوش آمد ہے دوستو آپ لوگ کو ایک ضروری خبر دینا چاہتا ہو آپ سے کچھ وقت پہلے حادم حرمین شریفین نے شاہی پرمان جاری کیا شاہی پرمان میں حادم حرمین شریفین نے سعودی وزار صحت کو حکم کیا کہ اس وقت سعودی عرب میں جتنے بھی سعودی موطنین موجود ہیں اور غل ملکی مقیمین موجود ہیں اس کا علاج اطریبے کیا جائے اور سپیشل دوستو حادم حرمین شریفین نے جو لوگ سعودی عرب میں اس وقت غی قانونی ہو چکے ہیں جن لوگ ساتھ نو اقامے ہیں جن لوگ ساتھ نو ویزے ہیں کسی قسم کے وہ لوگ سعودی عرب نے قانونی طور نہیں رہ رہے اس کی علاج پری کرانے کا شاہی پرمان جاری کیا اور وزار صحت کو اس کے مطالعے کو حکم دے دیا یہ دوستو آپ سے کچھ وقت خادم حرمین شریفین نے شاہی پرمان باقیدہ جاری کیا حکم کیا سعودی وزار صحت کو کہ اس وقت سعودی عرب میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ اقامے نہیں ہے غیر قانونی ہیں جو لوگ در رہے ہیں اسپطال جانے سے اگر ان لوگ کرونا وائرس ہوا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کرونا وائرس کی ٹسٹ ان تمام لوگ پریمے کیا جائے اس سے کسی قسم کا اقامہ پاسپورٹ نہیں مانگا جائے اس کے ساتھ دوستو سعودی عرب میں باقی جو مخیمین موجود ہیں غیر ملکی جو ہے اگر اس میں بھی کسی کی ٹسٹ کرانا ہے کرونا وائرس کا یا اس کو خدا نخواہ سے کرونا وائرس لاکھ ہوئے تو اس کا علاج پریمے کیا جائے اس سے ایک ریال بھی نہیں لیا جائے اس کے ساتھ سعودی موط تنین سے بھی کسی قسم کی پیسے طلب نہ کیا جائے لیکن دوستو جو ایسے شاہی پرمان میں خادم حرمین شریفین نے سپیشل ریایت دیا ہے سعودی عرب میں رہنے والے غیر قانونی اپراہت کو یہ دوستو بہت اچھا قدم ہے سعودی حکومت کے طرف سے خادم حرمین شریفین کے طرف سے اس پر ہم تمام غیر ملکی سعودی حکومت اور حادم حرمین شریفین کے حد سے زیادہ شکر گزار ہے کیونکہ دوستو سعودی حکومت کو یہ شک تھا کہ ہو سکتا ہے ایسے غ کرونوائرس لاحق ہوا ہو اس کے ساتھ اقامہ نہیں ہے وہ غیر قانونی ہے اور سعودی عرب کے اس بطالوں میں جانے سے ڈر رہا ہے تو اس لئے دوستو شاہی پرمان جاری ہوئا ہے اور حادم حرمین شریفین نے سعودی عرب میں موجود تمام غیر قانونی اپراہت کو کرونوائرس کی ٹریٹمنٹ کرونوائرس کی ٹیسٹ اور علاج پری میں دینے کا اعلان کر دیا امید ہے دوستو ویڈیو آپ لوگو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کر میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم